اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ سے امیت کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں کھیجے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی گھر کے در سکھان ارے برے رکھیں آمین اس دعا کے ساتھ آج ہم نیو ریسیپی لے کر آئیں حیزر آبادی چکن دم بریانی اب ہم چلتے ہیں ریسیپی کی طرف بریانی مسالہ بنانے کے لیے 3 ٹیبل سپون سابود دھنیا 1 ٹیبل سپون سفید زیرا 15 سے 20 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیئے دالچینی کے اور 20 لونگ لے لیے 4 بری لائچی 12 سفید لائچی 3 بادیان کے پھول لے لیے ہیں 2 ٹی سپون کالی میرز کے دانے لے لیے ہیں اور 2 تیج پتہ لے لیے جس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیئے ہیں 1 ٹیبل سپون سونف لے لیے ہیں اور جائی فل کا آدھا پیس لیا ہوا ہے میں نے بڑا ہے تو آدھا اور چھوٹا ہے تو ایسے 2 پیس لے لے اور جیوندری کے 2 یا 3 پتی لے لیے جاری گرم مسالے کو ہم مکسی میں پیس لیں گے 1 کلو چکن لے لیے اس کو ہم نے 2-3 پانی میں اچھے سے واش کر لیا ہے اب اس میں ہم 300 گرام دھیں ایڈ کر دیں گے پھیڑ کر اس میں 4 ٹیبل سپون ادھا کلسن کا پیس لے لیا ہے اس کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں 1 ٹی سپون لال میڈرز کا پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر ایڈ کر دیتے ہیں جو مسالہ پیسا تھا بیڈیانی کا اس میں سے ہم 3 ٹیبل سپون مسالہ ایڈ کر دیتے ہیں 2 ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیتے ہیں 2 ٹیبل سپون ہری میڈرز کو کرس کر کے ہم ایڈ کر دیتے ہیں ون ٹی سپون لیمن جوس ایڈ کر دیتے ہیں ون ٹی سپون کشپری لال میڈس کا پاورڈر ایڈ کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا کٹنگ کر کے ہم ایڈ کر دیتے ہیں ہاپ کپ گھی ایڈ کر دیں گے سب چیزوں کو چکن کے ساتھ ہم مکس کر دیں گے تین میڈیم سائز کی پیاس ہم نے لے لی تھی جس کو ہم نے براؤن کر کے رکھ لیا تھا اس کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس سے ہم مکس کر لیتے ہیں اب یہ چکن کا ویلنیشن تیار ہے ہاپ کپ آئل لے لیتے ہیں جس میں ہم نے پیاس کو براؤن کیا تھا میرینیشن کیا ہوا چکن کو ایڈ کر دیتے ہیں سلو فریم پر ہم چکن کو پکائیں گے لیکن ایٹی پرسنٹ پکائیں گے ہم فول نہیں پکائیں گے ریڈ لگا دیتے ہیں ون ٹیسپون سفید سیرہ ہاپ ٹیسپون کالی میرچ ایک بڑی الائچی چار لونگ چار سفید الائچی ایک دالچینی کا ٹکڑا اور ایک بادیان کا پور یہ سب چیزیں ہم پانی جو بوائل کرنے رکھا ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چاول جس میں بوائل کریں گے چاول بوائل کرنے کے لئے چار سے پانچ نیٹر پانی کو بوائل کرنے رکھ دیا ہے تھری ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کر دیتے ہیں پانی بوائل ہو گیا اس میں ہم چاول کو ایڈ کر دیتے ہیں چاول ہم نے باسمتی ایک کلو چاول لیے تھے جس کو ہم نے بھگو کے رکھ دیئے تھے اب اس کو ہم بوائل ہونے دیں گے چاول دیکھے پک گئے چاول کو ہم 80% پکائیں گے اب اس پانی میں سے ہم نکال کے اس کو نکھال لیں گے چکن کا سالن پک گیا ہے چکن کو ہم نے 80% پکایا ہے اب ہم میڈیانی کی تیہ لگائیں گے پہلے ہم سالن کی تیہ لگائیں گے اس کے اوپر ہرادنیا پودینہ کٹنگر کے ہم ایڈ کر دیں ادرک کو ہم نے جنین کٹنگر کے رکھی اس کو بھی ہم ایڈ کر دیں اور چاہ سے پانچ ہری میرس کو بھی ہم ایڈ کر دیں گے اس کے اوپر ہم چاول کی تیہ لگا دیں گے اب اس کے اوپر فرائے کیوئی پیا سے اس کو ہم سپرنگل کر دیں گے بیریانی کا جو پیسا ہوا مسالہ جو تھا وہ تھوڑا سا میں نے بچا لیا تھا اس کے اوپر ہم سپرنگل کر دیں گے بکایا سارے چاول کی ہم اس کے اوپر تیہ لگا دیں گے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا شاہی زیرا چھڑک دیں گے تھوڑی سی پیع کیوئی پیا سے کو بھی ہم سپرنگل کر دیں گی اس کے اوپر ہم ہرہ دھنیا پو دینہ تھوڑا سا سپرنگل کر دیں گے ہاف کا دودھ منتż یا فران کو بھیگو کے رکھا تھا اس کو بھی ہم تھوڑا سا سپرنگل کر دیں گے تھوڑا سا فود کلر ہم ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیو سپون گھی اوپر ہم ایڈ کر دیں گے بکایا بچہ ہوا بیڑیانی مسالہ اس کے اوپر ہم سپرنکل کر دیں گے 1 ٹی سپون کے ایورا ایسنس سے اس سے ہم ایڈ کر دیں گے چاول کو دمپے رکھنے کے لیے ہم سیلور فوائل اس کے پر کور کر لیں گے اور نیچے توا رکھیں گے اور پھر ہی پندرہ میڈ کے لیے ہم چاول کو دمپے رکھیں گے چلے ہم دیکھ لیتے بیڑیانی کو ہم فوائل کو ہٹاتے ہیں ماشاءاللہ سے بیڑیانی کتنی اچھی بنی ہوئی ہے کتنی زبردست تیار ہوئی ہے دیکھیں آپ دیکھیں ہم چمت سے چلا سے چمت چلا کے دیکھ لیتے ہیں کتنے زبردست چاول بھی کھڑے کھڑے تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے فرینز دیکھیں ہیدرابادی چکندم بیڑیانی تیار ہے بہت ہی زبردست ذائکے دار فلیور فول اور اس کا تو مزہ آپ خود بنائے کھائے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا اس ریسیپی کو شروع سے لے کر ان تک دیکھیں گا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود بھی بنائیں اپنے شداروں کو بھی کھلائیں اور پسند آئے دعا میں یاد کیجئے اور میں نے سیلر کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کلیجے لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ آپ سے پسند ہوں آپ سے پسند ٹھیک نہیں آپ موسیقی